السلام علیکم آئی ٹی میٹ پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شاہ تو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور ایکسائنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چاک لائبریری کے بارے میں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب چاک لائبریری آپ کی کرتی کیا ہے؟ آپ کی ٹیمینل میں یہاں پہ جو کچھ بھی لکھاوا آ رہا ہے کوئی بھی ٹیکس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سمپل وائٹ کلر میں ہے اب مجھے اگر اسے بولڈ کرنا ہے یا کوئی کلر دینا ہے یا اس ٹریک تھرو کرنا ہے یا انڈرلائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ چاک لائبریری کا استعمال کرتے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے براؤزر سکین کی طرف آپ نے سمپلی یہاں پہ سرچ کر دینا ہے نپی ایم چاک اور جو آپ کے پاس فرس لنک آ جائے گا نپی ایم ڈوٹ جی ایس کا وہاں سے اس کو اوپن کر دینا ہے اس کو اوپن کرتے کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا نپی ایم آئی چاک آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہاں آٹومیٹکلی کوپی ہو جائے گا then اپنے ٹرمینل میں جا کے اسے کر دینا ہے پیسٹ and enter یہ آپ کے انٹرنیٹ اسپید پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ کب انسٹال ہو جائے ویسے یہ مینیمم دو سے تین سیکنڈ میں ہو جاتا ہے میکسیمم اور اب میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹی ایس سی hypran watch and then تو چلے اب ہم اس کا یہاں سے ایک template اٹھا لیتے ہیں یہاں کے documentation پہ آگئے تھوڑ سا scroll down کریں گے and here میں اس کو جیسے ہی copy کرتا ہوں copy and یہاں پہ آکے کر دیا میں نے اس کو paste تو چلے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں یہاں save اس کو کر دیتا ہوں save اور اپنے اس کو run کر دیتا ہوں note پر یہ کیا ہمارے پاس تو error آیا تو اس error کو ہم لوگ کو solve کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے simply اس کو uninstall کر دینا ہے npm uninstall chalk اب ایسا کیوں ہوا وہ اس لئے ہوا کیونکہ یہ چوک کا latest version ہے اس کے اندر آپ کے پاس کچھ types چکے ہیں وہ defined نہیں ہے تو اب ہم اس کو کس طریقے سے install کریں آپ نے سمپلی ایک command لکھنی ہے npm chalk add the rate 4.1.2 یہ چوک کا جو ابھی latest version ہے وہ 5 چل رہا ہے یہ اس کا پچھلا version ہے اب ہم یہ جیسے ہی install کریں گے تو ہمارے پاس کوئی error وغیرہ نہیں آئے گا یہ میں نے اس کو install کر دیا don't worry یہ command میں آپ کو نیچے description میں provide کر دوں گا اب again اگر میں اس کو run کرتا ہوں اپنے server کو node and boom یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کا function pair ہو گیا تو چلے اب ہم اس سے کچھ interesting کرتے ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو promising library کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھئے تو پلیز دیکھنے don't worry میں آپ کو اس کا بھی link description میں provide کر دوں گا تو چلے ہم اس کو تھوڑا سا interesting بناتے ہیں let prompt is equal to require prompt sync and export چلے اتنا تو ہو گیا اب میں یہاں پہ دو variable بنا تا ہوں let name is equal to prompt ہمیں کیا پرام کباؤ what is your name name ٹھیک ہے اب میں اسی کو ہی copy کر دیتا ہوں اور نیچے paste کر دیتا ہوں یہ ہمارا name آگیا اس کو میں name one کر دیتا ہوں اور یہ name two آگیا اس کو میں کر دیتا ہوں what is your father's name اور یہاں پہ error آگیا ہے وہ اس لئے کیونکہ میں نے comma use کیا ہے and apostrophe yes sorry اس کو میں inverted commas میں کر دیتا ہوں and done یہ ہم نے دو name بنا دیئے اب پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم simply یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں تو wow یہ ہمیں italic بھی کرے گا bold dim italic inverse strike through تو ہم سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں یہ یہ ساری colors colors جو آپ use کر سکتے ہیں chalk library یہ background colors تو چلے آئیں ہم ان سب کو ملا کے کچھ تو یہاں پہ میں دو چیزیں پوچھئے what is your name and what is your father's name تو اسی طریقے سے میں ان کو console کرواؤں گا console log and یہاں پہ آپ نے simply اس کو call کرنا ہے chalk dot اب میں پہلے اس کو color میں use کروں گا underline پہ first میں اس کو underline کرنا چاہer ہوں تو میں یہاں سے کروں گا chalk dot اور underline اور پھر میں اس کے اندر دکھوں گا your name یا ایک کام کرتے ہیں اس کو سمپل کر دیتے ہیں name اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ ایک اور چیز دوں گا کیا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہوں sorry یہ مٹھ گیا your name is اور اب اسی underline والی کے ساتھ میں ایک اور وہ کر دیتا ہوں کیا chalk dot dot underline dot اب مجھے اس کو blue میں چاہیئے تو میں لکھ دیتا ہوں blue یہ آپ کے پاس سارے color آگئے تو میں اس کو کر دیتا ہوں blue bright اور یہاں پہ اپنا نام call out کر دیتا ہوں name one ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں اس کو name two کی لئے بھی کر دیتا ہوں your your father name is name two تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ work کر رہا ہے یا نہیں and لگتا ہے font کو زیادہ بڑھی ہو گئی میں font کو تھوڑا سی چھوٹی کر دیتا ہوں i guess i guess 25 is enough یہ صحیح ہے اب میں اپنے کوٹ کو run کرتا ہوں what is your name میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں احمد what is your father name لیا کر اور واؤ اس نے تو اسے underline کر دیا اور میرے نام کو بھی اس نے underline کر دیا bright blue کے ساتھ اب میں چاہ رہاں کہ میرا یہ جو نام ہے یہ underline نہ ہو تو میں سمپلی یہاں سے underline ہٹا دیتا ہوں اور میں چاہ رہاں کہ یہ bold ہو جائے تو میں اس کو کر دیتا ہوں bold اور father name میں بھی میں ایسے ہی کروں گا underline ہٹا کے bold کر دیتا ہوں save اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں اس کو erase نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگ کو فر معلوم پر جائے again node index.js what is your name amad what is your father name جا کر and یہ دیکھیں اس نے یہاں سے underline ہٹا دی ہے اور اب ہم لوگ کا نام bold میں آ رہا ہے تو ایسے ہی آپ اس کو colors کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ blue bright کیا ہے تو چل دیں ہم اس کو تھوڑا اور interesting کرتے ہیں اس کو ہم ایک background color بھی دیتے ہیں تو میں یہاں پہ dot bg اور میں دے دیتا ہوں اس کو yellow اور father name میں میں دے دیتا ہوں dot bg black bright اور جو میں اس کا color ہے وہ کر دیتا ہوں white white یاب white bright safe اور اب اگر میں اس کو run کروں hammer لاب کر and واؤ کتنا اچھا لگ رہا یہ ہم اس سے کافی کچھ کر سکتا ہے اب جیسے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کی کوئی اور class use کرتے ہیں ہم اس کو strike through بھی کر سکتے ہیں hidden بھی کر سکتے ہیں اب strike through اگر میں یہاں پہ اسی کو ہی کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں بولڈ بولڈ ہو بلو برائٹ ہو یلو ہو اور strike through بھی ہو اور بی جی یلو safe اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس میں آئی جیس کہیں پہ کوئی error آگیا ہے اور ایک سیکنن sorry یہ ہو گیا safe اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں ever یا کر and wow یہ دیکھیں اس track through یعنی کہ اس کے اوپر ایک لائن سے آگ رہی ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اسے italic بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ font کو اپنا تھوڑ تیرا کرنا چاہا رہے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو italic میں یہاں پہ کر دیتا ہوں italic sorry italic save یہ دیکھیں یہ آپ کے font italic ہو گئی آپ اس طریقے سے بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سارے modifiers ہیں یعنی کہ آپ اپنے font کو کس طریقے سے دکھانا چاہ رہے ہیں ایڈر bold دکھانا چاہ رہے ہیں italic دکھانا چاہ رہے ہیں dim underline overline آپ جس طریقے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ وہ یہاں سے اسے modify کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اپنے colors چوز کر سکتے ہیں black red green yellow blue marganta اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ background color دیئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہوالی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو please do like share and subscribe اور اگر کسی بھی قسم کی کیوری ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتیں ہم آپ کو ضرور اس کانسل لیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی